نویر بولتا ہے ستار بولتا ہے مرواللہ کی سرزمیر پہ ایمان بولتا ہے ایمان بولتا ہے ایمان بولتا ہے دوستو اور بھی مجید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو کومنڈ باکس میں ضرور دنگلے ویڈیو میں خدا دیں یہاں پر ڈاپٹر راجل پرسات جیسے دگج ہے کلل جیتل آدمی پیدا ہوئے جنہوں نے دیش کو آزاد کیا یہ بیہار مولانا مظہر الحق کی بستی ہے یہ اسٹیٹ ہے یہ راج ہے جنہوں نے انگریز کو بھاگا کر بیہار کو آزاد کیا یہ سیتہ میہ کی سرزمین ہے یہ لیچیوی مہاراجہ کی سرزمین ہے یہاں پر بڑے بڑے معرخ اور اتحاسکار کے رچنے والوں نے رچنایق نے اس بیہار کر اتحاس کو رچ کر اس دنیا سے چلے گئے یقین جانیے ابھی بیہاری ہر جگہ امریکہ میں بھی چلا جائے تو بیہاری کے الگ شان بان پہچان ہوتی ہے اور کہاوت مشہور ہے کہ جو نہ کٹے آری سے کیا ہوا رہے کیا یار مائک لایا ہے یہ مائک لایا ہے کہ ہمارے لالو جی کے لاتھی اٹھا کے لئے آیا ہے ہمارے بیہار کے بہت پپولر نیتہ تھے لالو جی جب ہم جھارکھنڈ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے تو ہم نے کہا کہ بیہار سے آیا ہوں تو کہا آہا وہ لالو جی کے اسٹیٹ سے آئے کہا کہا ارے بھائی اس کی بھینس کی لاتھی جب کسی نیتے پر پڑتی ہے تو وہ چھپن کی اچھیاسی اچھاتی بھی اس کا کام نہیں کرتا تو یہ لالو جی کا یہ نگری ہے ماشاءاللہ یہ مائک آپریٹر بڑے ہوشیار ہے جب دیکھا کہ تو جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بیہاری سے ایک ملتبہ مچھل کے بولے سبحان اللہ جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بیہاری سے تو آج ہمیں دکھا دینا ہے یوٹیوب کے اندر اس بی میڈیا میں یہ الفاظ ریکرڈ ہو رہا ہے کہ تنویر زکی کے گاؤں سرزمین مرولہ میں پروگرام ہو رہا ہے اور یہ آن لائن عبدالسطار صاحب بھارتی آپ کے پروگرام کو سنا رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ عبدالسطار صاحب بھارتی کو سنیں گے اور اس کے بعد آپ کا مودش صاف ہو جائے گا شفاف ہو جائے گا اس لئے میں بھارتی صاحب سے درخواست کر رہوں آپ اسٹیج پر آ جائیں ایک مرتبہ ہم بھارتی صاحب کے یہاں مہمان نوازی کے لیے گئے آپ لوگ سنیں یہ محل میں بنا رہا ہوں کہ عبدالستار صاحب بھارتی کیوں میری مہمان نوازی تھی انہوں نے دعوت کی تو گھر پہ لے گئے تو کہا کہ دیکھئے آج شادی کا دن ہے آپ آئیے جب میں ان کے گھر پہ گیا تو یہ میرا بیستر جو اپنے بنگلے میں کروا دیا تھوڑی دیر کے بعد تھنڈ کا یہی جنوری کا مہنہ تھا دو سال پہلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے مولانا ترویر زکی صاحب دو چار مہمان میرے یہاں آگئے ہیں اس لئے ایسا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر بنگلے سے اٹھ کر مسجد میں چلے جائیے مسجد میں جب چلا گیا وہاں امام صاحب تھے مولانا عارف صاحب ان کے بگل میں میں جب لیٹا تو بیستر وہاں پہ گرم کیا تھوڑی دیر کے بعد یہ پہنچ گئے کہ حضرت دو چار مہمان اور آگئے ہیں ایسا کیجئے مولانا ترویر زکی صاحب آپ میرے ساتھ چلیے سو لیجئے رات گزر جائے گی ایک دوسری جگہ اور یہاں پر مہمان سو جائیں گے تو میں نے کہا یار تم کھالی بیستر ہی گرم کروا ہوگے کیسے سونے بھی دھوگے تو ایسے شائر ہیں جناب عبدالسطار صاحب بھارتی ان کے بال کو دیکھ کر بڑے بڑے نیتا کے پشاب اتر جاتے ہیں اور کبھی یہ فیس بک پہ کوششن کرتے ہیں کہ کون شائر عبدالسطار بھارتی جن کے بال لمبے کبرے جبڑے ماشاءاللہ یہ ہمدواز ہیں اور ہر جگہ یہ جاتے آتے ہیں اور پورے بھارت کی یہ سیر کرتے ہیں آئیے جناب عبدالسطار صاحب بھارتی کو میں سیدھے سیدھے آواز دیتا ہوں چھپیس جنوری کے عنوان سے بھی یہ موقع ہے اور یہ شیر پڑتا ہوں کہ یہ بات کوئی ہمارے یہاں پر ہندو مسلم بھائی سارے لوگ بیٹھے ہیں دیکھیں ایک شیر اگر چھاتی پر چھو جائے تو کچھ انام ہوگر ہے ادھا سے بھیج دیجئے گا ورنہ دوا سے نواز دیجئے گا کہ یہ بات کوئی فرقہ پرستوں کو بتلا دے یہ بات کوئی فرقہ پرستوں کو بتلا دے کہ زمانے بھرنے ہمی کو مہمان لکھا ہے یہ بات فرقہ پرستوں کو کوئی بتلا دے زمانے بھرنے ہمی کو مہمان لکھا ہے ارے ہمارے خون سے آتی ہے اس لئے خوشبو ہمارے خون میں ہندوستان مکھا ہے مچھل کبول سبان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ارے بھائی میرے نام کا نارا مجھے سے لگوار ہے یار کیسے شاعر ہو یار یہ بتا نہیں کس وقت مجھے فسادے کرنے سے میں اس لئے بچ کے رہتا ہوں یہ میڈیا میں ریکارڈ ہو جائے آئیے حضرات میں آپ کے جذبات کو باہر رہا تھا آئیے اب بالکل توانائی کے ساتھ جناب عبدالسطر صاحب بھارتی کو سمات کیجئے آپ کے دیار میں دوسری مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے دوستو مائک آپریٹر زندہ ہے کی نہیں کہاں چلے گیا یہ ان کو بولی ہے یہاں سے ہی لے نہیں دوستو ہمیں تو یقین نہیں ہوتا یہ مروالہ گوہ جس کا آپ پرچار کرتے ہر جلسے میں پوری ہندوستان میں جا کے مروالہ گوہ کا مجھے تو ایسا لگتا یہ لوگ مارکے بھاگیں گے دیکھئے کیسے کھڑے ہیں ارے آپ لوگ بیٹھ جائیے مجلس کا احترام علماء کرام جتنے بھی آپ کے گوہ آیا ہے سب آپ کے مہمان ہیں اس طرح سے استقبال کریں گے بیٹھ جائیے اور تھوڑا سے کھجک جائیے انشاءاللہ تھوڑا سے آگے آجائی جاتا کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے چلے آئیے اے چچا ہیلمیٹ پنکے بھی آگیا ہے آئیے درہ سا آگے آئیے آئیے درہ سا تھوڑا سا کھجک جائیے آپ لوگ اس گزاری سے تھوڑا سا آگے آئیے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے چلے آئیے بز میں احمد ساجی ہے چلے آئیے ہیلمیٹ پنکے بھی آگے آگے چلے آئیے بز میں احمد ساجی ہے چلے آئیے اور تنویر زکی صاحب ہر جلسہ میں جا کے مرواللہ کا نام کتے میرا آدھار کار دیجئے دیکھ لیجئے میرا گھر ہے مرواللہ بولیے سبحان اللہ لیکن مرواللہ والے نہیں لگتے ہیں اور نوٹ نہیں تو ہونٹ ہلا دیجئے کی تنویر بولتا ہے کی تنویر بولتا ہے تنویر بولتا ہے ستار بولتا ہے مرواللہ کی سرزمی پہ ایمان بولتا ہے مرواللہ کی سرزمی پہ ایمان بولتا ہے اللہ زندہ بات یہاں کچھ ستار سام بھارتی یہ بابا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں دنیا میں دوی آدمی کی چلکے ایک بابا کو دوسرے دادا چھوکی یہ ڈاکٹر بھی ہیں اللہ اسے ڈاکٹر سے ہی محفوظ فرمائے ایک مکمہ کارنی کی تانگ پھوٹ گئی تو یہ کیا 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 ہاتھ نے کہا کیسٹان کو جوڑ دو ٹانگ سے بھی ہو جائے گا کہ تنویر بولتا ہے کہ تنویر بولتا ہے کہاں گیا یہ آواز دیجئے کہاں ہے آواز آپ ہلو آواز جبل آواز ہو جانا چاہیے جبل آواز دیجئے اگر میک اچھا بنا دیجئے گا وہ کلکتہ بلائیں گے نمبر لکھوا دیجئے گا کہ تنویر بولتا ہے تنویر بولتا ہے ستار بولتا ہے ستار بولتا ہے مرو اللہ کی سرزمیر پہ مرو اللہ کی سرزمیر پہ ایمان بولتا ہے تنویر بولتا ہے ستار بولتا ہے تنویر بولتا ہے ستار بولتا ہے مرو اللہ کی سرزمیر پہ ایمان بولتا ہے ایمان بولتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں موسیقی